بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 356 ملاحظہ فرمائیں اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا میں نے کہا اور جیکب کے کمرے سے ملنے والا ریوالور نکال دیا اس چیز کو پہچانتے ہو اسے سائلینسر کہتے ہیں اگر کوئی شور مچانا چاہے تو یہ خاموشی سے اسے خاموش کر دیتا ہے تسٹم انسپیکٹر کا رنگ اڑ گیا اور اس کے بعد تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنے ٹرک سمیت فرار ہو جاؤ گے ٹرک جائے بھاڑ میں میں نے کہا میں خود تو فرار ہو سکتا ہوں تمہاری لاش لے کر کیا واقعی وہ تمہارا ٹرک نہیں ہے پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا تمہیں نام معلوم ہے میرا تم ملتان سے آ رہے ہو نا وہ بولا وہ خبری کرنے والے نے میرا کیا نام بتایا تھا میں نے کہا جان محمد عرف جونی وہ بولا تم وہاں کے ایک باسر شخص سلطان محمد خان کے بیٹے ہو اچھا میں نے اہرے سے کہا وہ ٹرک میں کیا ہے غیر قانونی طور پر ملک میں لائے جانے والا اسلحہ وہ بولا کچھ روسی ساخت کا کچھ بھارت میں بنا ہوا کیا یہ اسلحہ میں بچرگی پاکستان کے حلیدگی پسندوں کو فرخت کرتا ہوں میں نے اس سوچتے ہوئے کہا اس کا جواب تم خود جانتے ہو وہ بولا کیا تم نے اسلحہ برامت کر لیا ہے اس میں کیا دیر لگتی ہے وہ بولا اصل بات یہ ہے کہ ڈرائیور نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ مجبور تھا مالک اس کے پیچھے سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں اور اسے مار ڈالیں گے پیچھے والی گاڑی میں تمہارا سوسر ہوتا تو تم کیا کرتے ڈرائیور میرے سوسر کو نہیں جانتا مگر تمہیں جانتا ہے میں نے اپنے شناختی کاغذات نکالے ان میں گاڑی کی ریجسٹریشن کے کاغذات بھی تھے تم دیکھ سکتے ہو کہ میں کون ہوں اس نے کاغذات کو گاڑی کے اندر کی لائٹ چلا کے غور سے دیکھا اور مجھے واپس کر دیے یہ جالی بھی ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں میں نے کہا لیکن جان محمد عرف جونی دو نہیں ہو سکتے اس ڈرائیور کا نام کیا ہے دریاء خان تم اسے موئی سے ملوا سکتے ہو میں نے کہا تم اسے مل سکتے ہو چیک پوسٹ پر وہ بولا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں نے کہا میں اس ڈرائیور سے چند سوالات کروں گا اس دوران میں تم بلکل خاموش بیٹھے رہو گے اور ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے جس سے تمہاری جان اور یہ عودہ جائے جان ہے تو جہان ہے اور یہ عودہ ہے اس جان میں کیش ہی نہیں بلکہ عیش ہی عیش ہے بعد میں مجھے پھانسی بھی ہو جائے تو تمہیں یہ قیمتی زنگی نہیں مل سکتی اسے سر ہی لایا بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی وہ مجھے ایک مختصر سے کمرے میں لے گیا جو دو دروازوں کے بیچ میں تھا وانٹرک ڈرائیور ایک کونے میں مرگا بنا ہوا تھا دو پولیس والے بڑی بینیازی سے باہر دیکھ رہے تھے اپنے افسر کو دیکھتے انہوں نے کرسیاں خالی کر دی اور دونوں جانب کے دروازوں پر اٹینشن ہو گئے چل سیدھا ہو جا پکڑ دے پتر ایک سپائی نے کہا مرگا سیدھا ہو کے آدمی بن گیا وہ بے عزی کا عادی تھا اور خاصا سخت جان مجرم نظر آتا تھا اس نے مجھ سے نظر نہیں ملائی میری طرف دیکھو میں نے کہا کیا میں جان محمد ہوں اس نے نظر اٹھا کے اقرار میں سر ہی لایا یہ بات کہنے پر تم کو کس نے مجبور کیا تھا میں نے کہا کسی نے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے تم نے جان محمد عرف جونی کو دیکھا ہے کبھی اس نے اقرار میں سر ہی لایا اگر میں دیکھ رہا تک اس کا کھوکلا اعتماد بھی ختم ہونے لگا ہے وہ کچھ نروس ہو رہا تھا اس کا علیہ بیان کرو ذرا میں نے کہا آپ سامنے کھڑے ہو جی علیہ کیا بتاؤں وہ بولا آپ کا یہ فون ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ رہے میں نے کسٹم انسپیکٹر سے کہا ذرا ملتان ملائیں سلطان محمد خان کے گھر کا نمبر میں دیتا ہوں اس سے پوچھو کہ جونی کہاں ہے تمہارا دیا وہ نمبر بوگس بھی ہو سکتا ہے جو رسیور اٹھائے گا کہہ دے گا کہ میں سلطان محمد خان ہوں اور جونی تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے زانت کی بات کی تم نے میں نے کہا چلو وہاں کے ڈپٹی کمیشنر یا علاقہ ڈی ایس پی کا نمبر ملاو دونوں تصدیق کر کے دس منٹ میں جواب دے سکتے ہیں ڈی سی آفیس دائیں طرف سے چوتھی کوٹھی ہے یہ شاید پانچویں ڈی ایس پی کا دفتر سامنے ہے دونوں ذاتی طور پر سلطان محمد خان کو بھی جانتے ہیں اور جونی کو بھی کسٹم انسپیکٹر کچھ دیر سوچتا رہا پھر ڈرائیور کی حالت نے اسے شک میں ڈال دیا ڈرائیور کا رنگ اڑ گیا تھا کسٹم افیسر نے نمبر ڈائل کیا آدھی رات کے وقت لائن آسانی سے مل گئی کیا دفتری سکت بند نہیں ہوں گے ڈی ایس پی کا آفیس اور اور تھانہ ایک ہی عمارت میں ہے میں نے کہا پھر تھانے والوں ہی سے کیوں نہ کہا دیا جائے کسٹم انسپیکٹر نے لائن کار دی وہ بھی تو تصدیق کر سکتے ہیں ہاں تصدیق تو آدھا ملتان کر سکتا ہے اتنی رات گئے سلطان محمد خان کو ڈسٹرب کرنا کھمال ہے ان کے بیٹے جونی کو اصلے کی اس مگلنگ کے سنگین جرم میں گرفتار کیا جا رہے تم کو ان کی نیل خراب ہونے کا ڈر ہے اگر تم نے انہیں بتائے بغیر ایسا کیا تو زیادہ خرابی ہوگی کسٹم افیس سر نے کسی سے پوچھ کے تھانے کا نمبر ملایا کون اچھا خود ایسے جو صاحب ہیں دیکھیں سر ہم نے ایک بندہ پکڑا ہے کراچی میں جو خود کو سلطان محمد خان کا بیٹا کہتا ہے وہ اصلے سے برے ہوئے ٹرک کے ساتھ پکڑا گیا ہے جان محمد عرف جونی نام بتاتا ہے کیا بھی آپ کے پاس تھا کتنی دیر پہلے گھنٹا ہوا ہاں جی بلکل یہ ہے کوئی جال ساتھ ذرا مہربانی کریں مجھے کچھ چولیا بتا دی اس لڑکے جان محمد کا پھر وہ بہت دیر تک ہاں جی ہاں جی کرتا رہا بلاخر اس نے رسیور رکھ دیا آئی ایم سوری اس کتے کے بچے نے جوٹ بول کے آپ کو بھی ملوث کرنا چاہا تھا کسٹم افیسر نے ڈرائیور کو گھور کے کہا میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے کیوں جان محمد کہا آپ مجھے اور اسے پولیس سسیشن دے چلو ڈرائیور بے خوفی سے بولا یک لخت مجھ پر اس سادش کے محرکات واضح ہو گئے اس کا مقصد مجھے تھانے پہنچانا تھا یہاں بھی اس سب کی موجودگی میں اپنی زبان سے میں نے جان محمد جونی بلد سلطان محمد خان سے تعلق کو تسلیم کر لیا تھا اور تھانے پہنچ کر بھی میں اپنی بات پر قائم رہتا کہ میں جان محمد عرف جونی نہیں ہوں ظاہرہ تصدیق اور تفتیج کے مرحلے پورے ہونے سے قبل ہی یہ معلوم ہو جاتا کہ میں کون ہوں لے جانے والے ڈرائیور کو لے جاتے یا وہ خود ہی اپنی بے گناہی ثابت کر کے رخصت ہو جاتا کلاشی لینے پر ٹرک سے ایک گولی بھی نہ ملتی اسے روکنے کا جواد باقی نہ رہتا مگر میں دھر لیا جاتا اسی نے بہت توشیاری سے جان بیشایا تھا اور کوشش کی تھی کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں یعنی سکندر بخت تو پکڑا ہی چاہے اس کے ساتھ میں جان محمد بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا وہ میرا ساتھی تھا میں سمجھ رہا تھا کہ پیڈرو کے علاوہ کسی کی سادش نہیں ہوگی اسے ہی جونی اور جیکی پر غصہ تھا جن انہیں مجھے بیچ میں لاک اس کا بنا بنایا کام بھکار دیا تھا وہ تھوڑی بہت سزا انہیں بھی دینا چاہتا تھا زیادہ امکان اس لیے نہیں تھا کہ پیڈرو سے زیادہ سلطان محمد خان کے نام کا سکھا چلتا تھا ان کے بیٹے کو کسی سادش میں کوئی ملوث نہیں کر سکتا تھا تھانے تو اب سب کوئی جانا پڑے گا کسٹم انسپیکٹر نے فون رکھے کہا ملتان کے تھانے والوں نے کہا ہے کہ وہ صبح ہی تصدیق کر کے بتا سکتے ہیں رات کو سلطان صاحب کو نہیں جگا سکتے ٹھیک ہے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں یا آپ میرے ساتھ میری گاڑی میں چلیں گے کسٹم انسپیکٹر تذبذب کا شکار ہو گیا اسے معلوم تھا کہ میرے پاس کس قسم کا ریوالور ہے ورنہ وہ مجھے گرفتار کرنے اور میری جامعہ تلاشی لینے کا حکم دیتا شاید وہ ڈرتا تھا کہ میں مرنے مارنے پر نہ تلچاؤں اور اس سمیت دو چار آدمی ٹھنڈے نہ کر دوں وہ میرے ساتھ ارگز نہیں بیٹھنا چاہتا تھا تم آپ ہمارے ساتھ جیپ میں چلیں میں نے صاف انکار کر دیا یعنی میں اپنی کار کو یہاں چھوڑ جاؤں آپ کے پاس چابی ہیں تو آپ ڈرائیو کریں یا مجھے ڈرائیو کرنے دے آپ کے ساتھ دو شپائی چاہیں گے وہ ٹرک ڈرائیوے چاہے گا کسٹم انسپیکٹر نے فیصلہ کیا میں جیپ میں ٹرک کے پیچھے آؤں گا اس کے فیصلے نے مجھے خوش کیا اس نے میرے لئے بہت سی مشکلات کا خاتمہ کر دیا تھا میں ابھی تیہ نہیں کر پایا تھا کہ تھانے پہنچنے سے پہلے اس کسٹم انسپیکٹر سے کیسے گلو خلاصی ہوگی اور ڈرائیو کی سرہ میرے قبضے میں آئے گا آپ کے پاس کوئی اتھیار ہے تو میرے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے میں نے کسٹم انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے تلاشی لینی ہوگی میرا خیال ہے کہ تم ایسی ہماکت نہیں کروگے میں نے سرد سفاق لہجے میں یوں کہا کہ میرے لہجے سے نتائج کی دمکی واضح ہو جائے اور یہ بات صرف کسٹم انسپیکٹر سمجھ سکے جو میرے نشانے پر تھا اور ابھی میرے الفاظ نہیں بھولا تھا میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا چنانچہ وہ کسی بات عید کو بھی اشارہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے تب اوچ لے ملاخر اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے مجھے دوسروں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا اسے ٹرک پکڑ لیا تھا اور بائی فاظت تھانے بھی پہنچا دیا تھا دوسرے اگر کسی غفلت کے مرتقب ہوتے ہیں تو وہ قصور وار نہیں ٹرک ڈرائیور کو میرے ساتھ پٹھانے کی سرکاری وجہ یہ بتائی گئی کہ بصورت دیگر وہ ٹرک سمیت فرار ہونے کی کوشش کرے گا حالانکہ ٹرک کوئی جیٹ تیارہ نہیں کہ پولیس کی جیپ کو چھوڑ کے اڑن چھو ہو جائے دو کانسیبل جن کے پاس وہی باری برکم بندوقیں تھی جو زمانے قبل آزادی کی یاد دلاتی تھی اس کے دائیں بائیں بیٹھ کے ایک نائک جس کی موچھے پہلی بہت نمائی تھی مگر وہ نے باقول شائر مشرق گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر آتن مر اڑتا تھا اور مالش یاں پالش کرتا رہتا تھا اسے میرے ساتھ آگے بیٹھایا گیا یقین ان اسے زیادہ ذیمہ دار سمجھت ہوئے زیادہ مستعید رہنے کی تاقید کی گئی ہوگی جب اوپل کے دو ازار سی سی کے انجن نے اگڑائی لی اور کار نے کہا لی کہ مبارے ہوئے محافظوں کے خیال میں سپر سانک رفتار پکڑی تو وہ تھوڑے سی حراسہ ہوئے سر جی اپنی سپیڈ نائک بولا گڑی الٹ جائے گی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا میرے نقصان کی فکر مت کرو میں نے مشکرہ کر کہا میں دوسری کار خرید لوں گا اور رفتار مزید پڑھا دی تم ڈرائیور تو نہیں رہے ہونا نہیں مگر وہ اچھا تھا ان کو بھی ساتھ رکھتے نائک بولا وہ رغم میں ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں کرگوش اور کچھوے کی رفتار برابر تو نہیں ہو سکتی نا میں نے کہا اس کے علاوہ اگر اس گاڑی کو پچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کم پر چلایا جائے تو اس کے انجن کا سیری بریل خیمرج ہو جاتا ہے کیا سیرے پریل وہ ہوتی ہے ایک خرابی میں نے کہا جو مین انجائٹس کی کم رفتار سے ایپی ٹائٹس دوڑ دیتی ہے نائک بونچکا بیٹھا تھا میں نے خواہد اس طبیس طلاحات کا استعمال کیا تھا وہ انپڑ آدمی اسے کیا معلوم کہ سیری بریل خیمرج تو دماغ کی رگ پھٹنے کو کہتے ہیں خیر میں رفتار کم کر لیتا ہوں میں نے کہا جانا تو ہم سب کو ایک ہی جگہ ہے پھر لاخر وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ بات میں نے دنیا اے پانی کا نقشہ بیان کرنے کے لیے کی ہے یا میری مراد تھانے سے ہے آگے مسلسل ندیرہ تھا اور میں حیران تھا کہ کراچی کا نام و نشان نہیں مگر طول پلازہ والوں نے محصول وصول کر لیا ایک میل کے بعد میں نے کلچ دبا کے ایک دم چھوڑا نائک کو زبردست چٹکا لگا اور اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹھکرایا میں نے ایسی دو تین چھٹکے دیے پھر کلچ دبائے بغیر گیر بدلنے کی کوشش کی تو گیر بکس میں سے رگڑ کی ایک خوفناک آواز سنائی دی یہ کیا ہوا نائک گھبرا کے بولا وہی ہوا جس کا ڈر تھا میں نے گاڑی روک دی اس کا بونٹ کھولا اور جھک کر اگنیشن کوائل کا ایک تار علا کر دیا نائک میرے ساتھ یوترا تھا میں نے پھر اپنی جگہ بیٹھ کے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کا ڈراما کیا لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب بینجن گھومتا رہے گا مگر سٹارٹ نہیں ہوگا دو چار مرتبہ کی ناکام کوشش کے بعد میں نے جلدہ ہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر بونٹ کھولا اور تار لگا دیا نائک کو پھر میرے ساتھ اترنا چڑھنا پڑا اپنے بندوں سے کہو کہ تھوڑا سا دھکا لگائیں میں نے نائک کو مخاطب کیا گھڑی سٹارٹ ہو جائے گی اس نے متضبضب لحج میں کہا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں التا یہ تو بہت بڑی گاڑی ہے میں نے کہا بندہ کوشش تو ضرور کر سکتا ہے نائک کائل خو گیا کہ کائنات کا نظام ایسے ہی چلتا ہے اس نے دونوں ماتیتوں سے کہا شاوہ بھائی جوانوں ذرا ریڈو ہاں گھڑی نوں ترا جان لگا کے رائی فلیرہ کے دونوں کانسٹیبل نیچے اترے کار میں سفر کا لطف دکہ لگانے کے زلت آمیز کام سے غارت ہو گیا تھا مگر آرڈر ایز آرڈر انہوں نے دروازے بند کیے اور پیچھے سے گاڑی کو دکیلنے لگے آگے بیٹھ ہوئے نائک نے فوراں ریوالور سے پیچھے بیٹھ ہوئے اصل مجرم کو ذات میں لے لیا اس کے خیال کے مطابق وہی فارق بیٹھا تھا اور دروازہ کھول کے بھاگنے کی کوشش کر سکتا تھا میں گاڑی چھوڑ کے کہاں جا سکتا تھا پھر یہ ہوا کہ میں نے بیک ویو بیرر میں ٹرک اور جیپ کو دیکھا ان کی ہیڈ لائٹس آگے پیچھے ہونے سے بھی چار نظر آتی تھی مگر انچائی کے فرق سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب بھاگے جیپ ہے یہ ٹرک میں نے ایک تمچابی گمہ کے انجن سٹارٹ کیا اور کلاچ چھوڑ دیا گاڑی سیکنڈ گیر میں تھی ہو تو ممکن تھا میں نے پلک جو پکنے میں نائک کے سر پر بائیات کی کونی ماری اور ضرب اس کی کنپٹی پر ٹھیک اس جگہ پڑی وہ سر موڑ کے نہ بیٹھا ہوتا تو میرا کام اتنا آسان نہ ہوتا پیچھلی سیٹ پر بیٹھ ہوئے ڈرائیور کے کچھ سمجھنے سے پھیلے میں نے امرجنسی بریک لگا دیا وہ ایک جھٹکے سے آگے آیا اور میں نے گھوم کر اس کے سر پر مکہ مارا اس کا سر دروازے کی سائیڈ سے لگا کار روک گئی تھی چنانچہ میں نے فوراں ریوالور نکال دیا ڈرائیور سخت جان تھا اور مجھ پر خملہ کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ریوالور کا دستہ اس کے سر پر پڑا وہ پھر وہیں گر گیا میں نے اتمنان کا سانس لیا اور جھٹکہ لے کر بند ہو جانے والی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے سٹارٹ کیا سوگلز کے فاصلے سے بیلے پیچھے ریہ جانے والے سپائیوں کی رائیفلیں سڑک پر کرا دیں مجرمانہ غفلت کے جرم میں رائیفلیں گمواہ دینے کا سنگین جرم بھی شامل ہو جاتا تو وہ کہیں کہ نہ رہ دے اب وہ آگے آئیں گے تو انہیں اپنا سلاح ضرور مل جائے گا مفرور مجرمان ملے یا نہ ملے دس منٹ بعد میں نے خود کو کراچی کے کسی مضافاتی علاقے میں پایا آدھی رات کے بعد وہاں سناٹا اور ہو کا علم تھا اور مجھے پتہ بتانے والا بھی کوئی نہ تھا اگشتی پولیس پارٹی ضرور نظر آئی تھی لیکن میں ان سے ایک سوال کرتا تو وہ مجھ سے دو سوال ضرور کرتے ایک بردی پوش نائک کے بارے میں جو آگے اندہ پڑا ہوا تھا اور دوسرا پیچھے ایک گریوے شخص کے بارے میں نائکوں میں نے وہیں ایک جگہ ڈراب کر دیا معلوم نہیں وہ کونسی جگہ تھی جہاں مجھے ایک سائیکل والا بھی نظر آیا اسے مجھے متعلق کیا کہ بھئیہ یہ فیڈرل بی ایریا ہے ادھر بلاک سولہ ہے ادھر سترہ تمہیں کہاں جانا ہے جانگیر روڈ ویسٹ میں نے کہا اچھا تو بھئیہ تم یوں کرو کہ اللہ کا نام دے کر سیدھے چلے جاؤ مڑ کر مت دیکھنا بس یہی سڑک تم کو لے جاوے گی لالو کھیل سے گزرو گے نا تو سیدھے آت پر سرکاری کو آٹھ رہے تین اٹی کے چوک کے بعد اندازاں کتنا فاصلہ ہوگا فاصلہ وہ تو میں نے کبھی نہیں ناپا مگر ہاں تم ایسے سمجھو بھئیہ کہ پہلا چوک آئیشہ منسل دوسرا کریم آباد پھر پول کے بعد تیسرا دس نمبر یہاں چوک بھی دس نمبری ہوتے ہیں بھئیہ نے دانت نکالے دس نمبر لالو کھیل کا تیسرا چوک چوتھا ڈاک خانے کی چورنگی پس اس کے بعد تین اٹی کی چورنگی بلا چوبہ اس نے میری بہترین رہنمائی کی تھی میں نے چار ٹریفک راؤنڈ آباؤٹ بور کیے سب پر چار سڑکیں ایک ساتھ ملتی تھی پانچوہ راؤنڈ آباؤٹ آتے ہی میں نے ایک کوارٹر دیکھ لیا جو اپنی یکسانیت سے سرکاری ترتے عمل کی بل صورتی کا نمونہ تھے تین اٹی کے چوک پر نسبتاً کچھ رونک تھی اور ایک آدھ ہٹل بھی کھول ہوا تھا مگر میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا میرا خیال تھا کہ بے افتخار عارف کا کوارٹر آسانی سے تلاش کر لوں گا سب کوارٹر کتاروں میں ہیں اور نمبر سب پر ہیں تو کسی سے پوچھنا کیا مگر میرا دادا فوراں خلط ہو گیا جب نمبر جمپ کرنے لگے مشکل یہ تھی کہ ہر طرف ہندیرہ تھا اور کوارٹروں کے اندر بندہ اس صاحب و موتاج و غنی ایک ہوئے پڑے تھے سب نیند میں تھے اور انہیں جگانہ بد تہذیبی تو تھی ہی بد بختی بھی ثابت ہو سکتی تھی ایسی شاندار کار کے بارے میں کوئی ایک مہینے بعد بھی بتا سکتا تھا کہ اس کا رنگ کیا تھا اور اس کو چلانے والا کون تھا اور کہاں گیا تھا یہ اندر کے آدھ بٹیر لگ جانے والی بات تھی کہ اچانک مجھے سات سو دس کا انسا دکھائی دی گیا اس پر ایف جی ایچ تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا مگر میں نے گاڑی روک دی اس کتار میں دس کواٹر تھے کوئی اگری کتار یا پیچھلی کتار میں کونے والا کواٹر میں پیدل چل کے آگے گیا تو مجھے سات سو کا عدد نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی بوجا بوجا ایف بی اب شک کی کوئی بات نہیں رہی تھی پیچھے باری کتار کے پہلے کواٹر کو گھوڑ سے دیکھنے کے لگے میں دروازے تک گیا اور اس پر چاک سے لیکھے ہوئے نمبر کو پڑھنے میں کام شاب رہا پیچھلی سیٹ پر پڑھے ہوئے ڈرائیور کے ابھی ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا شاید وہ خود ہوش میں آ ہی نہیں سکتا تھا اس کے لیے تھوڑی بہت طبی امداز ضروری تھی میں نے کار کے شیشے چڑھا کے دروازے لاکھ کیے اور پیچھے کی طرف گیا کواٹر کا نقشہ سمجھ لینے کے بعد میں نے سہن کی سات آٹھ فٹ ٹونجی دیوار کے اوپر سے اندر کودنے کا فیصلہ کیا تھا دروازہ بجا کے کسی کو جگانا نہیں چاہتا تھا میں نے ریوالور کو دانتوں میں دبایا اور خود کو ہاتھوں کے زور پر انچا اٹھا کے دیوار کے اوپر سے گزر گیا میں ایک اندر سہن میں اترا مگر کراچی کا آسمان اتنا سیاہ نہیں تھا کہ میں کچھ نہ دیکھ پاتا یہ ملگ جیسا انتیرہ تھا جیسے خالی سنتیرے میں دس فیصد اجالے کی ملاوٹ کر دی گئی اور سہن کے بعد برامدہ تھا اور پھر دائیں بائیں دو کابک نماغ خانے ان میں سے ایک کیچن ثابت ہوا سامنے دو کمرے تھے اور دونوں کے دروازے کلے پڑے تھے میں نے ایک کمرے میں قدم رکھائی تھا کہ کھٹ سے سوئی چان ہوا اور میں نے خود کو سو وات کے بلب کے نیچے ایک عجیب چیز کے رو برو پایا وہ تھا تو تیس بتیس سال کا جوان آدمی بگر اس نے اپنی جوانی کا وہی حشر کر رکھا تھا جو گدہ زافران کا کر سکتا ہے اس کے بال لمبے الجیوے اور خشک تھے اس نے موٹے شیشے والی باری فریم کی اینک لگا رکھی تھی اور غالباً یہ داڑی نہیں تھی بلکہ ہفتے بار میں بڑھ جانے والی شیو تھی جس نے اس کی شان ایک کلندری کو دو بالا کر دیا تھا وہ ایک ایسی پترون پینے ہوئے تھے جسے پاجامہ کہنا بھی غلط ہوتا جب وہ سیلی ہوگی تو یقیناً صاف ہوگی اور دردی نے اس پر استری بھی کر کے دی ہوگی مگر وہ کچھو سسول کا قائل بالوم ہوتا تھا کہ لباس جب پھٹ جائے تو بدل دو تو انہیں اس طریقہ کرنے کا روک کیا پھالنا ایسی حالت کی اس کی کمیس بھی تھی جی وہ بولا کیسے تشریف لانا ہوا آپ افتخار عارف ہیں میں نے کہا اور ہم کیا لگتے ہیں بھلا وہ کسورٹی والے عارف افتخار ہیں وہ کھی کھی کر کے انسا بگر اس کی انسی کی آواز نہیں آئی بھئی غم آپ کے لیے چشمیں بڑھا تھے کیا تھے چشمیں بڑھا میں نے کہا جی اور بس سچانے کا آپ آگئے بھلا کیسے وہ جو کہا ہے نا شائر نے کہ جیسے ویرانے میں چکے سے بہار آ جائے اسے ہاتھ بڑھا کر مسافہ کی گا آپ سکندری آدم ہیں نا جو اکیلے دنیا کو فتح کرنے نکلے ہیں بڑا غلغلا ہے جناب آپ کا آج ایک عجیب شخص نے ہمیں مطلع کیا کہ آپ نے خمے منتخیب کیا ہے میں زبانی کے لگے ہم نے کہا وخ چشمیں ماں روشن دلیں ماں شال غریب خانہ موجود ہر بلا کے لگے ایک بلا اور بھی ہے میرے ساتھ میں نے کہا باہر میری کار میں پڑھی گیا اجازت ہو تو اندر لے آؤں اجازت وہ پھر کھی کر کے انسا اس کی انسی اندر تو جاتی تھی بگر پھر کہیں خلق سے نیچے اتر کے گم خو جاتی تھی ارے بھائی یہاں کسی اجازت لینی ہے فقیر کا ڈیرہ ہے جس کا جی چاہے آئے جائے نہ چور پر پابندی نہ ملک الموت پر پابندی میں پریشان ہو گیا میرے خوابو خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنا ہوشیار ریپورٹر ایسا باتونی اور مجنوس صفت ہوگا کہ میرا دماغ چھاٹ جائے گا میں اب دروازہ اندر سے کھول کر گیا اور بے ہوش ڈرائیور کو اندر اٹھا لیا کہ وارٹر میں کچھ بھی نہ تھا غالب نے اپنے وقت میں کہا تھا کہ دشت کو دیکھ کے گھر شاد آیا آج کا یہ صافی بھی اس گھر میں اپنی ویرانی کے ساتھ رہتا تھا اور اپنی فقیری میں بھی شائی کے احساس سے سمجھوتا کھیے ہوئے تھا دیوانوں پر گرد تھی اور جالے تھے یا میلے کپڑے لٹکے ہوئے تھے دونوں کمروں میں ایک ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی ان پر میلے پیستر تھے باقی سب جگہ کتابوں اور رسالوں کے ڈیپو تھے فرش پر علماریوں میں ریک پر جو بات عجیب لگتی تھی یہ تھی کہ سب رسالے اخبار بڑی ترتیب اور سلیکے کے ساتھ رکھے گئے تھے جبکہ گھریاں اس کے مکین کو دے کر ترتیب اور سلیکہ بے معنی الفاظ لگتے تھے میں نے ڈرائیور کو ایک چارپائی پر ڈال دیا یہ تمہارا ساتھی ہے وہ بولا نہیں یہ بھی ایک دشمن ہے میں نے کہا جب بوش میں آئے گا تو اس سے پوچھ لیں گے ابھی تم مجھے مسائل ترپیش ہیں ایک تو باہر جو میری گاڑی کھڑی ہے اسے رو بوش کرنا ہے کیونکہ پولیس میرے تاکو میں ہے وہ انسا جہاں گاڑی کھڑی ہے وہ بہترین جگہ ہے کیا ہے بہترین جگہ مگر یہ غریب کلرکوں کی بستی ہے کاروں والے ادھر نہیں رہتے چنانچہ کسی کار کو تلاش کرنے یہاں کون آ سکتا ہے اور پھر پولیس ہماری باشااللہ پھر سے کیا ڈرنا اب دوسرے مسئلے پر آ جاؤ دوسرا مسئلہ ہے پیٹ کا میں نے مذکر آ کر کہا پہلے شام کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تم کیا کھاتے ہو ہم تو بھائی جو ملے وہ کھاتے ہیں کبھی قوم کا غم کبھی پبلک کی گالیاں کبھی ایڈیٹر صاحب کی جاڑ مگر یہ سب تمہارے عظم کرنے کی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے اس کر میں ایک بھی بیوی نہیں ہے نہ کبھی ہوگی شاید چنانچہ سیلف سروس چلتی ہے تم یہ سوٹ بوٹ ہتارو بھی گتارو ہم بناتے ہیں کافی جس کے ہم سپیشلسٹ ہیں کیا ہے سپیشلسٹ میں نے مجبوراں جواب دیا باسی ڈبل روٹھی چلے گی وہ بولا چلے گی کیا دھوڑے گی میں نے کہا مگر کافی بلیک ظاہر ہے بلیک ہی ملے گی ہم دودھ ویسے بھی نار ڈالنے دیتے ہیں وہ بولا یعنی سب کے لیے ایک نسخہ میں نے کہا بلکل ایک چائے یا کافی میں تو دودھ ڈالنے کی اجادت ہی نہیں جسے دودھ کا شو کو باہر جا کے دکان سے پی آئے وہ بولا جب وہ کافی بنانے کی عمل میں مصروف تھا تو میں پھر باہر کیا اور گاڑی میں سے دونوں سوٹ کیس باری باری اٹھا لیا ان میں سے ایک میں کچھ کپڑے بھی تھے دو فوجی وردیوں کے ساتھ میں نے گھتاروں کی ٹریننگ کیمپ سے چند آم استعمال کے کپڑے بھی اٹھا لیا تھے جو نامعلوم کس کے تھے کسی بے ہمیت پاکستانی کے یا بارتی دشمن کے ان میں ایک استعمال شودہ سلیپنگ سوٹ بھی تھا جو میرے کام آ گیا مونی کے کپڑوں کو دیکھ کر مجھے اس کا خیال آیا معلوم نہیں وہ کیا سوچتی ہوگی میرے یوں خاموشی سے غائب ہو جانے پر اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں اس پر ابھی تک اعتماد نہیں کرتا اعتماد کرنا آسان بھی نہ تھا بچپن کے جذبات اور اس کی فیملی کے احسانات اپنی چگہ مگر اب حالات بہت مختلف تھے اور سرد کے پار اس دشمنوں کے ساتھ آنے والا میرا بائی بھی ہوتا تو قابل اعتبار نہ ہوتا اچانک مجھے کھی کی آواز سنائی دی جو چند سیکنڈ میں غائب ہو گئی یہ جنابی افتخار عارف تھے جو نسوانی کپڑوں کو میرے خات میں دیکھ کر ہنسے تھے پہن لیں کچھ بھی پہن لیں وہ کافی کے بگ ایک میز پر رکھے بھولے رات کا وقت ہے اور ہمارے سیوا کھون دیکھ رہا ہے اور اگر ہم سے بھی شرم آتی ہے تو ہم اینک اتار کر رکھ دیتے ہیں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں پہنے کی فسکا اچھا تو پھر ان کے ہوں گے جو ان کے اندر نہیں ہیں مگر کہا ہے شاعر نے کہ یہ چند روضہ جدائی تو کوئی بات نہیں میں جاتے جاتے روک گیا ایک بہت بھولی بسری یاد نے میرا راستہ روک لیا ایک بار جب میں پسے دیواریں زندہ اپنی مایوسی کے اندیروں میں اور پر خوف خیالوں کی بند گلیوں میں بٹک رہا تھا تو فیلز گئے یہی دو شیر کسی کے دست عنایت نے امید کی روشنی دکھانے کے لکے پیچے تھے فضائی کنج زندہ کو اس دل نواز بندوبست نے ظلف ایجار کی صورت مہکا دیا تھا اور میں پھر کبھی اس خیال سے نہیں ڈراتا کہ جدا ہیں اگر آج ہم تو کل ساتھ ہوں گے وہ میرے چہرے سے میرے جذبات کو پڑھنے میں مصروف تھا اور میرے بارے میں کوئی انتاظر رکھتا تھا تو یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس ست تک صحیح یا غلط تھا وہ صورت سے خبتی نظر آنے والا شخص اپنی ذات کے گرد دورہ خول رکھتا تھا وہ بے وقوف نظر آنے کی اور بے وقوف پڑھنے کی پوری کوشش کرتا تھا لیکن یہی اس کی ایاری اور ہوشیاری تھی جس سے وہ دوسرے کو بے وقوف بنانے میں کامشاب رہتا تھا شاہی یہی اس کی کامشابی کا راز تھا لوگ اسی احمق اور بے ذرہ سمجھتے ہوئے وہ سب بتا دیتے تھے جو اپنے آپ کو اکلے کل اور ترم خان سمجھنے والے ریپورٹر جک مار کے بھی معلوم نہیں کر پاتے تھے یہ بے شاہی ایسا ہے اس میں کامشاب وہی ہے جو خبریں نکال لائے خواہ انہیں راز داری رکھنے والوں نے سات پردوں میں چھپا کے رکھا ہو اس کا ہر عرف خود اپنی صداقت کا شاہد اور مکمل ہو سچائی کی تیہ تک پہنچنے کے لیے خار شخص اپنی اکل، ذہانت اور حمد کے مطابق راستہ بناتا ہے لیکن افتخار ان میں سے نہیں تھا جن کا راستہ روکا جا سکے کیونکہ وہ نیچے ہی نیچے سے سرنگ بنا کے اپنا راستہ نکالتا تھا اور اسی خفیہ راستے سے سچ کو آغوا کر کے لے جاتا تھا نازوں کے بارے میں اس کی ریپورٹ یہی ثابت کرتی تھی اور بعد کے حالات نے میرے خیال کی تصدیق کر دی جب میں کپڑے بدل کے آیا تو وہ ڈیلی چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا میں نے تمام دیواروں پر چسپان رنگین تصاویر کی چانی بھی اشارہ کر کے کہا کیا یہاں کوئی شریف آدمی نہیں آتا وہ انسا شریف آدمی ہم سے ملنے نہیں آتے انہی سے ملنے آتے ہیں خصوصاً اس وقت جب انہیں بے کیف اور بلیک اینڈ وائٹ خوابوں کی شکایت لاحق ہو میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو میں نے مگ اٹھا کے فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا سب جانتے ہیں ہم اور جو نہیں جانتے وہ پوچھ لیں گے مگر آپ فرمائیں کہ کسی تعروف کے بغیر آپ ہمارے پاس کیوں تشریف لے آئے کیا لے آئے تشریف میں نے جلنا کر کہا یہ کیا فضور عادت ہے تمہاری وہ انسے نے لگا ضروری نہیں کہ تم میری بات دھو رہا ہو فرض کرو جان میں نہ ملتا پولیس ملتی میں ایسی بات فرض کر سکتا تو تم سے رابطہ قائم نہ کرتا تم جیسا آدمی سب کچھ کر سکتا ہے مگر کسی کے اعتماد کو دھوکا نہیں دے سکتا میں نے کہا تمہارا اندازہ تو غلط بھی ہو سکتا تھا